ٹیم انڈیا کو جولائی مہینے کے آخری سپتہ شریلنکا کے دورے پر جانا ہے اس دورے پر ٹیم انڈیا کو ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کی سیریز کھیلنی ہے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے مینجمنٹ کے دوارہ یوہا خلاڑیوں کو موقع دیا جائے گا تو وہیں خبر آ رہی ہے کہ اوڈی آئی سیریز میں سینئر خلاڑیوں کی واپسی کرائی جا سکتی ہے سننے میں آیا ہے کہ اس سیریز کے مادہم سے بی سی سی آئی کی مینجمنٹ آگامی چیمپنس ٹوفی کے لیے تیاریوں میں جڑ جائے گی آگامی بڑے ٹونٹی میں یہی کھلاڑی ٹیم انڈیا کا پرتنندھتو کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس خبر کو سننے کے بعد ٹیم انڈیا کے سب ہی سمر تک بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں ٹیم انڈیا کے کپتان روحش شرما کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شری لنکا کے خلاف اوڈی آئی سیریز سے بھارتی ٹیم میں واپسی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں روحش شرما کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے بعد سے ہی اوڈی آئی کرکٹ سے دوری بنائے ہوئے ہیں روحش شرما کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب اوڈی آئی کرکٹ میں بھارتی ٹیم کے نیترتو کی ذمہ داری انہی کے مضبوط کندھو پر ہونے والی ہے اس کے علاوہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ منیجمنٹ کے دورہ کیل راہل کو ٹیم انڈیا کے ساتھ اوپ کپتان کی حیثیت سے جوڑا جا سکتا ہے کیل راہل نے کئی موقعوں پر سینئر کھلاڑیوں کی گیر حاضری میں بھارتی ٹیم کا پرتی ندرتو کیا ہے بی سی سی آئی کی منیجمنٹ کے دورہ شرما کے خلاف تین میچوں کی اوڈی آئی سیریز کے لیے جس ٹیم کا اعلان کرے گی اس ٹیم میں سینئر کھلاڑیوں کی واپسی کرائی جا سکتی ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو منیجمنٹ اس سیریز کی مادھیم سے ویرات کوہلی، ہردک پنڈیا، جسپید بھومرہ جیسے کھلاڑی اوڈی آئی کرکٹ میں واپسی کر سکتے ہیں تو وہیں اس کے ساتھ ہی شممنگل، رنگو سنگھ، سنجو سیمسن، روی بشنوی، آوش خان جیسے کھلاڑیوں کو یوگیتہ ثابت کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ شلنگا کی خلاف جب ٹیم میڈیا کی اوڈی آئی سیریز اناؤنس ہوگی تب ہیڈ کوچ کون رہتا ہے حالانکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق گوٹم گم بھی لگ بھگتا ہے کہ وہ ہیڈ کوچ بنیں گے اور شلنگا دورے سے کارے بھار سنبھالیں گے پر جیسا کی جائشہ نے کہا تاکہ دو لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور ان دو لوگوں میں سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون ہیڈ کوچ کے پت پر بیٹھے گا حالانکہ لگ بھگ لگ بھگتا ہے کہ گوٹم گم بھیری ٹیم میڈیا کے اگلے ہیڈ کوچ ہوں گے جو شلنگا دورے پر ٹی ٹونٹی سیریز اور اوڈی آئی سیریز سے اپنا ٹینیور شروع کریں گے اور جائشہ نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ بھائی وٹی سی فائنل جو اگلے سال دوہزار پچیس میں ہونے والا ہے اور ساتھی ساتھ اس سے پہلے جو چیمپس ٹوفی ہونے والی ہے وہاں پر روحید شرمہ ہی ٹیم انڈیا کو لیڈ کریں گے یعنی کی لگ بھگ ایک سال تک روحید شرمہ دونوں فارمیٹ میں کپتان بنے رہیں گے جبکہ ٹی ٹونٹی ٹیم کا نیا کپتان کی گھوشنا گوٹم گمبیر کے ہیڈ کوچ ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوگی اور وہیں پر شاید ٹیم انڈیا کے نئے ٹی ٹونٹی کپتان کا بھی انانونسمنٹ ہوگا پر ہر کوئی اب ایکسائیٹڈ ہے روحید شرمہ اور ویرات کھولی کو پھر سے دیکھنے کے لیے کیونکہ انہوں نے ٹی ٹونٹی فارمیٹ سے سنیاس لے لیا ہے اور اب ان دو لوگ کا فوکس ٹیم انڈیا کے لیے لانگو فارمیٹ پر رہے گا